بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہا اترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر ٹو کر رہے ہیں ریال اینڈ کامپلیکس نمبرز کیا آپ اپنی ڈیسٹنی یا اپنا مقدر تبدیل کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ ایک اچھے اور قابل انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنی سوچوں کو تبدیل کریں کیف یور تھارٹس پوزیٹیو بیکوز یور تھارٹس بیکم یور ورڈز جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارے الفاظ میں ڈھل جاتا ہے الفاظ جو ہیں وہی ہمارا بیہیوئر رویہ بتاتی ہیں غصے والے الفاظ نکالیں گے تو غصے کی عادت بن جائے گی اور اچھا بیہیوئر ہوگا تو اچھی حیبٹس بنیں گی اور اچھی حیبٹس ہوں گی اچھی ویلیوز کو اختیار کریں گے تو آپ کا مقدر اچھا ہو جائے گا تو پیارے بچوں تھارٹس جو ہیں ہماری کہاں سے آتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں جو ارد کرد دیکھتے ہیں تو دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو اگر اپنی مقدر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اخلاق اور وہ اقدار اپنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اور قرآن مجید کے ذریعے انہوں نے ہمارے تک پہنچائیں تو پیارے بچوں آج سے سچ بولنا سچ پر عمل کرنا اور ہمیشہ پور امید رہنا اور اللہ سے محبت کرنا اپنا وطیرہ بنا لیں اور اس کے لئے قرآن مجید کو رزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے دو دیئے ہوئے ریشنل نمبر کے درمیان کا ریشنل نمبر ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ اگر دو نمبر ہیں آپ کے پاس M&N تو آپ M&N کو ایڈ کریں اور اس کو ملٹیپلائیڈ بائی 1 اوور 2 تو اب ہم اپنا question کرتے ہیں کہ ریشنل نمبر ہے ہمارے پاس 3 بائی 4 اور 5 بائی 9 ہم نے ان کے in between جو ہے وہ third ریشنل نمبر جو ہے وہ find out کرنا ہے تو ہم نے ان کو add کیا تو ہمارے پاس آ گیا 47 بائی 36 اب ہم اس کو 1 بائی 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 47 بائی 72 اب ہم اپنا next question کرتے ہیں ہم نے recurring decimals جو ہیں ان کو rational نمبر میں جو ہے وہ convert کرنا ہے تو یہ represent ہوتے ہیں جیسے bar ہے ایک چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا یہ بتاتا ہے کہ یہ digits کتنی دفعہ repeat ہو رہی ہیں definition جو ہے وہ recurring decimal کی ہے is a number which keeps repeating forever after the decimal point recurring decimal جو ہے forever اپنے اشاریہ کے بعد بار بار دھورایا جاتا ہے اس کی جو common example ہے وہ ہے one over three اگر آپ one کو رکھ کے three سے divide کریں گے تو 0.33 جتنی دفعہ آگے decimal کے بعد 0 لگاتے جائیں گے آپ پھر 3 آ جائے گا تو ایسے decimals کو ہم recurring decimals کہتے ہیں جو repeat ہوتے ہیں دھورائے جاتے ہیں اب ہم اپنا question solve کرتے ہیں یہ ہے 0.5 یہ جو bar ہے یہ indicate کرتا ہے کہ یہ digit بار بار repeat ہوگا that is x is equal to 0.555 تو یہ ہمارے پاس ہے equation جو ہے وہ 1 آ گئی ہے اب اس سے ہمیں پتل جلتا ہے کہ only one digit 5 is being repeated تو ہم both sides کو 10 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 10x is equal to 5.555 یہ equation 2 آ گئی اب ہم نے یہ کرنا ہے تو equation 2 میں سے equation 1 minus کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9x minus x اور 5.55 into 0.55 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9x is equal to 5 اور x is equal to 5 over 9 تو یہ ہم نے 0.5 کو answer جو ہے وہ ہے is equal to 5 over 9 اب ہم دوسری example دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے 0.13 13 کے اوپر ڈیش ہے اس کا مطلب ہے کہ 13 جو ہے وہ repeat ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس 2 digits ہیں تو ہم اس لیے اس کو both sides کو 100 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس 13.1313 آ گیا multiply کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس second equation آ گئی 100x is equal to 13.1313 اب ہم نے اس کا اگلا step کرنا ہے کہ ہم نے equation 2 میں سے equation 1 minus کرنی ہے تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 99x is equal to 13 اور x is equal to 13 over 99 اور جو ہے وہ ہم نے 0.13 recurrent decimal کا جو answer ہے fraction میں 13.99 ہمارے پاس آیا اب اگر ہم ان steps کو summarize کریں تو سب سے پہلے ہم نے construct equation 1 جو کہ x is equal to 0.55 number 2 پہ ہم نے identify کرنا ہے کہ how many digits are recurring if one digit is recurring multiply both sides of equation by 10 اور اگر 2 digits ہیں تو then by 100 یہ ہمارے پاس equation 2 آ گئی اور step 3 میں ہم نے equation 2 کو minus کرنا ہے equation 1 میں سے اگر آپ کو اس question procedure کی سمجھ آ گیا یہ step apply کریں اس 0.67 solve کریں stop کریں ویڈیو یہاں پہ خود سے پہلے attempt کریں انہی steps کو follow کرتے ہوئے پھر آگے ہم اس کا solution دیکھتے ہیں کہ آپ نے صحیح کیا یا نہیں تو پہلے ہم نے construct کی equation number 1 x is equal to 0.6767 اس میں 2 digits repeat ہو رہی ہیں تو ہم 100 سے دونوں sides کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 10x is equal to 67 اب ہم equation 2 میں سے equation 1 جو ہے وہ minus کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 99x by 67 اور x is equal to 67 by 99 تو یہ ایک بہت 3 step equation ہے تو 0.67 کا answer ہم نے find out کیا امید ہے آپ کو lesson جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس video کو like اور share کریں